موسیقی آج پاکستان کا یوم آزادی ہے اور رمضان کا مہینہ بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا اس دن بھی رمضان کا ہی مہینہ تھا اس آزادی کے لیے ہزاروں افراد کو خون کے دریا سے گزرنا پڑا لیکن انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ اب ان کی زندگی آرام و سکون سے گزرے گی مگر افسوس کہ آج اپنے وطن میں بھی انہیں غربت بے روزگاری اور جرائم کی وعداتوں سے نجات نہیں مل سکی اور نہ ہی یہاں کے نوجوانوں کو ان کے بہتر مستقبل کے آثار نظر آ رہی ہیں آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ راولپنڈی میں اید کا سیکیورٹی پلان کیا ہے اور تاجر کیوں ادم اکمنان کا شکار ہیں کراچی میں سیاہ شیشو والی گاڑیوں کے خلاف پولیس کاروائی کیوں نہیں کرتی اور لہور میں رمضان المبارک کی سیکیورٹی کی وجہ سے پولیس ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی اید الفتر کے قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے راولپنڈی پولیس نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے مگر تاج برادری اور شہریوں نے اس پر ادم اکمنان کا اظہار کر دیا خریداروں کے رش کے یہ مناظر راولپنڈی کے موٹی بازار، ٹرنگ بازار سمیت دیگر تجارتی مراکز کے ہیں اور جڑوان شہروں کے رہنے والے اید کی خریداری میں مصروف ہیں اید کے قریب آتے ہی راولپنڈی کے تجارتی مراکز میں اید کی خریداری کرنے والوں کا رش بڑھ جاتا ہے انتظامیہ کے جانب سے تجارتی مراکز میں شہریوں کے جانو مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے اس پلان کے تحت بازاروں کی جانب آنے والے راستوں کی ناکبندی کی جائے گی اور سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار بازاروں میں گشت کریں گے جہاں پر خواتین کی خریداری کے لیے سب سے مشہور اور پرکشش بازار موٹی بازار ہے جس میں ہر وقت خواتین خریداری کرتی نظر آتی ہیں اور عام دنوں میں بھی ان کا کافی رش ہوتا ہے اس بازار میں لیڈیز پولیس کو بھی تائینات کیا جائے گا اس میں ہم پکٹنگ تو یقیناً کریں گے اور بندوں کی مشکوک آدمیوں کی سرچ بھی کریں گے اور اس میں ہم پلین کروز میں بھی اپنی ڈیوٹی لگائیں گے اور جو مختلف انجمنٹس ہیں کی تاجران کی ان سے ہم میٹنگز کرتے رہتے ہیں بھی پرسوں میں ان سے میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں ہم نے انہیں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس کو بھی ذرا سٹینثن کریں اور آپ اس میں اپنے سیکیورٹی گارڈز کی تعداد کو بھی بڑھائیں انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی اقدامات پر تاجروں نے ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس سیکیورٹی کے دعوت تو کرتی ہے مگر عملی اقدام دکھائی نہیں دیتے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ بازاروں میں لیڈیز پولیس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں تیعینات کرے تاکہ جیب تراشی کے واقعات کو رکا جا سکے تراش کی وجہ سے پرس نیچنگ کی بارداتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا پر انتظام کیا جائے دعوے تو بہت کیے گئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے مگر مجودہ تھانہ سٹی جو ہے وہ ہمارے صاحب تو مکمل تعاون کر رہا ہے مگر وہ بچارہ مجبور ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس نفری نہیں ہے لاسٹ جیئر میرے پاس 170 آدمی تھے آج میرے پاس صرف اسی آدمی ہے تو میں کس کی ڈیوٹی کروں گی آنے اپنے طور پر بھی ہم نے سکیورٹی کا بندباس کیا ہوا ہے ہمارے گارڈز موجود ہیں انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعامن کر رہی ہیں بازاروں میں عید کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر بازاروں میں سکیورٹی کے انتظامات اس طرح نہیں کیے گے جس طرح کی ضرورت تھی یہاں پر ایسے انتظامات ہونے چاہیے کہ خریدار بغیر کسی خوف کے خریداری کر سکے ٹنچ باڑے سے ہم یہاں خریداری کرنے کے لیے لیکن یہاں دیکھا ہے کہ سکوٹی کا نظام جو ہے بہت ناکس ہے اور عرش بغیرہ تو ہے لیکن خریداری کرنا جنب جو عورتیں جو آتی ہیں اس کے مشکل ہو جاتا ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں شہریوں کے رش کے پیش نظر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا کیمرامین ندیم شیخ کے ساتھ صداقت علی سما راول پرنڈی لہور میں رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر آٹھ ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے جمعت الویدہ اور عید الفطر کے لیے جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دیتے ہوئے پنجاب پولیس کے تمام ملازمین کی چھٹیاں منسخ کر دی گئیں رمضان المبارک کے آتے ہی پاکستان میں پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی دیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں اور جیسے جیسے عید الفطر قریب آتی ہے ویسے ویسے انتظامات میں بھی سختی آنا شروع ہو جاتی ہے رمضان کے آتے ہی لہور میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود لہور میں روزانہ کی بنیادوں پر قتل، جکیتی مضاحمت اور اغواب رائے تاوان کے علاوہ دوسرے جرائم بھی عروض میں رہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بدامی باگ کی فروٹ منڈی میں ایک بم دھماکہ بھی ہوا جس نے سیکیورٹی کے انتظامات کا پول کھول دیا رمضان کے پہلے دو عشرے تو خیر و آفیت سے گزر گئے ہیں جس میں کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ پولیس نے رمضان کے آخری عشرے میں بھی اس طرح کے انتظامات کا عہد کیا ہے جس کے حوالے سے جمعہ تلویدہ اور عید الفطر کے لیے جامعہ سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے پولیس نے پنجاب کے تمام ملازمین کی چھوٹیاں منسوخ کرتے ہوئے انہیں ڈیوٹی پر حاضر رہنے کی ہدایات کی ہیں پولیس نے جمعہ تلویدہ کے موقع پر پانچ ہزار اور عید الفطر کے موقع پر آٹھ ہزار سے زائد پولیس احلکاروں کو چھوٹی بڑی مساجد اور امام بارگاہوں پر تائینات کرنے کے احکامات جاری کی ہیں تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے بچا جا سکے انویسٹیگیشن جو ونگ ہے وہ بڑا ایکٹیولی پارٹسپیٹ کر رہا ہے پرونٹیو سٹریٹیجیز میں لیکن چارج انویسٹیگیشن ہمارے جو ہیں وہ چھ بجے سے لے کے شام میں رات گیارہ بارہ بجے تک ایسے چو کے ساتھ اپنی انویسٹیگیشن کی گاڑی میں نفری کے ساتھ پراپر پٹرولنگ کر رہے ہیں اور باقی کچھ اور بھی نفری ہم نے ادھر ادھر سے جو ہماری مطلب آفیسز سے ہم نے بندے کچھ نکالے ہیں ہماری نفری نیشلی یہ بیکاز آف دی سیکیورٹی ڈیوٹیز طرح بھی سینسٹیف ہوتی ہے اس طرح سے ہمارا مارننگ میں سہری کی وجہ سے بھی اور پھر بینکس کی وجہ سے بھی بینکس پہ بھی ہمارے جو آسیلیٹڈ بینکس تھے اس پہ بھی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ کینڈ ڈیویزن میں صرف 37 ایسے بینکس ہیں جس پہ پولیس گارڈ ڈیوٹی کر رہا ہے ٹول پلازا، سگیاں، بابو سابو اور ٹھوکر نیاز بیگ پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے تبکہ اس کے علاوہ لہور کی سڑکوں پر پولیس کے گرست کو بھی بڑھا دیا گیا ہے جس کے لیے پولیس کے آل افسران نے اگاہی مہم شروع کر رکھی ہے اس حوالے سے قائم مقام آئی جی پنجاب قلب عباس نے لہور کے تمام ایس پیز کے ساتھ میٹنگز کی ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں موجود رہیں اور تمام اہلکاروں کو گاہے بگاہے ہدایات جاری کرتے رہیں قلب عباس کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ان کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ پولیس اپنے تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے کسی بھی ناکھوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے قرائم دیکھیں یہ جو خاص طور پر ہماری پولیس ہے اس کی جو ڈیوٹیز ہیں مختلف ان کے ایریاز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں خاص طور پر اور تمام جتنی بھی ریلیجیس جو ہیں پلیسز ہیں وہاں خاص طور پر مساجد ہیں مام بھر گھائے ہیں مدارس ہیں اور دیگر تمام کافی حاصل بسل ہوتی ہے شہر کے اندر مارکیٹس ہیں شاپنگ سینٹرز ہیں تو پولیس کی جو ہے وہ ڈیوٹی پلائیمنٹ جو ہے وہ کافی پھیل جاتی ہے ہمارا جو ہے فوکس پھر بھی کرائم کنٹرولی ہے جگہ جگہ پہ ہم پکٹس وغیرہ لگائیں گے انشاءاللہ پٹرولنگ کریں گے اور دیگر جتنے بھی انتظامات ہیں مولے کا وہ سارے اس کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ لوہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وہ گزشتہ ہونے والے واقعات کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں پولیس والے مساجد کے باہر موجود تو ہوتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر کیونکہ باہر کھڑا ایک پولیس حلکار کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے اس لئے پولیس کو چاہیے کہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت بنائے قریبا سات آٹھ سو نمازی ہوتے ہیں جمعے والے دن بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں پہ پانچ یا چھ پولیس والے تائنات ہوتے ہیں جو بہت کم سکولٹی ہے ہمیں چاہیے اس سے زیادہ سکولٹی ہونی چاہیے ہماری در دکانے ہیں ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے نہ کوئی چیکنگ ہے اصل میں کوئی مشین وغیرہ ہو جس سے پاس ہو کے ہر بندہ جائے ہر عام خاص بندہ کوئی دو طرف کے رستے ہیں کسی کو نہیں پتا لگ رہا کوئی کدھر سے جا رہا کوئی پولیس والے بس کوئی ادھر کھڑا کوئی ادھر کھڑا بس وقتی طور کے اوپر بس گزارا یہ تو اللہ ہی مالک ہے اس ملک کا باقی سکولٹی کا کوئی حالات ہے دو تین آدمی ہیں اس سے کوئی محضی کرنے سکولٹی کا نظام صحیح ہوتا ہے لیکن دوسری طرف کچھ شہریوں نے پولیس کی جانب سے کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات پر اتوینان کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ جمعہ تلویدہ اور عید کے پرمسررت موقع پر شہر خوشیوں اور امن کا گہوارہ رہے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ غالب عباس سما لاہور پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں خدا کرے وہ ست ثابت ہوں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقت کا آپ سما کے ساتھی رہی موسیقی